ہلو نمس کا دوستو آج ہم بات کریں گے کہ فرشٹ امرجنسی اور سیکنڈ امرجنسی اور تھرڈ امرجنسی کب لگائی گئی تھی اور ہمارے دیش میں ابھی تک کتنی امرجنسی لگائی گئی ہیں اس کے بارے اس کے بارے میں ہم اچھی طریقے سے ڈسکس کریں گے اپنی ویڈیو میں ہلو ہم بات کریں گے امرجنسی کے بارے میں کہ ہمارے بھارت میں کتنی امرجنسی لگائے گئی ہیں ابھی تک تو تین لگائے گئی ہیں اور یہ امرجنسی جو لگائے گئی ہیں وہ ہمارے آرٹیکل جرمنی سے لیے گئے ہیں اور یہ ہمارے تین آرٹیکل ہیں اے 352 اے 352 یہ امرجنسی ہے یہ امرجنسی ہے نیشنل امرجنسی مطلب کسی بھی راشت امرجنسی لگانی ہو تو یہ نیشنل امرجنسی میں کام آئے گی اور اے 356 ہے جو پریسیڈنٹ رول امرجنسی ہے اور 360 is فائننسیل امرجنسی مطلب دیش میں فائننسیل کمی اگر آتی ہے تو ہمیں فائننسیل امرجنسی لگانے کا رائٹ ہے سب سے ہم بات کریں گے پہلی امرجنسی کب اور کہاں لگائی گئی تھی سب سے پہلی امرجنسی سن 1962 میں لگائی گئی تھی جو چائنہ اور انڈیا کا ید کو درساتا ہے مطلب اس میں چائنہ اور انڈیا اس سمیں بہت اچھے قریبی دوست تھے لیکن اس میں چائنہ نے چھل کیا جو کہ انڈیا کے اوپر بار کیا اور انڈیا کا کچھ حصہ چائنہ نے کبجہ میں لے لیا دوسری ہم بات کریں گے سیکنڈ امرجنسی کی جو سن 1971 میں لگائی گئی جو انڈیا اور پاکستان میں لڑائی ہوئی اس میں پاکستان دیس ہار گیا انڈیا سے جس کے بعد ہمارا ایک بنگلہ دیس نام کا دیس ڈبلپ ہوئا اور تیسری امرجنسی ہماری سن 1975 میں لگائی گئی جو انڈرہ گاندی کے دوارہ لگائی گئی تھی جس سمیں رشت پتی فرک الدین علی احمد تھے اس کے چار ریجن تھے جو کہ امرجنسی لگائی گئی پہلا ریجن تھا نو نرمان آندولن مطلب یہ آندولن وہ آندولن ہے جو دسمبر سن 1973 میں لاغو کیا گیا جو گجرات کے احمد آواز سہر میں پروٹیسٹ کیا گیا اور لٹ انجینئر کالیج میں یہ سٹوڈن دوارہ آندولن چلایا گیا تھا جو کہ انجینئرنگ کالیج کی فیس بڑھا دی گئی تھی اس سمیں کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں مکہ منتری چمن بھائی پٹیل تھے اس میں چمن بھائی پٹیل کرپسن کے روپ میں بدنام ہوئے اور تین مہینے بعد آندولن ہوا پروٹیسٹ ہوا اور ایکشن لیا گیا آرٹیکل تین سو چھپن پریسیڈنٹ رول کے تحت چمن بھائی پٹیل کو سسپنڈ کر دیا گیا اور انیس سو چھوٹر میں دوسرے چنا ہوئے دوسرے نمبر کا ہے جے پی مومنٹ جے پی مومنٹ ایک بھرشتہ شہر کے خلاف چلایا گیا ایک مومنٹ تھا جس میں جو جے پی نارائن جے پی نارائن تھے ان کے دوارہ آندولن چلایا گیا تھا بھرشتہ شہر کے خلاف جو بیہار سے بیہار سے بلونگ کرتے تھے اور یہ ایک بپچھی نیتہ دل کے ایک رائی نیتہ کہلاتے تھے اور تیسرے ہمارا پروٹیسٹ ہے وہ ہے ریلوے کا پروٹیسٹ اس میں لوگوں نے ریلوے پٹریوں کو اکھارنا اور سلیپرز کو ختم کرنا سٹارٹ کر دیا جس میں آنے آنے میں دکت ہونے لگی یہ ہمارا تیسرا ریجن ہے ریلوے پروٹیسٹ جو آنے آنے میں مشکل کھڑی کر دی اس میں ہمارا چوتھا سب سے بڑا ریجن کہلاتا ہے جس میں اندرہ گاندی نے امرجنسی لاغو کی اس میں راج نارائن ویڈکٹ تھے اس میں اندرہ گاندی یو پی راج کے رائی بریری سہر سے سن انیس سو اکتر میں چوناؤ میں لڑی جس میں وہ جیتی اور سن انیس سو اکتر سے سن انیس سو ستتت تک انہوں نے راج کیا اور جس میں راج نارائنن ہار گئے اور انہوں نے ایک کیس دائر کر دیا کیس دائر کر دیا ہائی کورٹ میں کہ انہوں نے غلط استعمال کر کے مسینوں کا غلط استعمال کر کے یہ چوناؤں کو جیتی ہیں تو اس میں علاوہ دھائی کورٹ نے بارے جون انیس سو پچتر کو بارے جون انیس سو پچتر کو کرکٹ پرکٹسس کا استعمال کا دوسی قرارت مانا گیا جس میں سرکاری مسینوں کا غلط استعمال کیا گیا اس میں علاوہ دھائی کورٹ نے چھ سال کی روک لگا دی کہ اندرہ گاندی کسی بھی چوناؤ میں نہیں لڑ سکتی اور کسی بھی پت پر نہیں رہیں گی سپریم کورٹ سے جب جواب آیا تو انہوں نے بولا کہ یہ پردان منتری کی پت پر رہ سکتی ہے 24 جون انیس سو پچتر کو سپریم کورٹ نے یہ کہا اور اندرہ گاندی نے 25 جون انیس سو پچتر کو امرجنسی لاغو کر دی جس سمیہ راشت پتی فرکودین علی احمد تھے بڑے بڑے لیڈر اس میں پکڑے گئے اور اس میں اندرہ گاندی نے بولا کہ کوئی بھی خبر چھاپنے سے پہلے نیوز کو سرکار میں دکھایا جائے اور اس سے لوگوں کا بیرود بڑا اور ڈکٹیٹر کی طرح ٹریٹ کیا جانے لگا اندرہ گاندی کو ڈکٹیٹر مطلب تانہ سا کی طرح ٹریٹ کیا جانے لگا یہ امرجنسی 21 مہینوں کے لیے لگائی گئی تھی اس کے بعد سن جنوری 1977 میں لوگ سوا کے الیکشن کرائے گئے جنوری 1977 میں لوگ سوا کے الیکشن کرائے گئے جس میں ڈکٹیٹر کے طور پر نہیں دکھانا چاہتی تھی اندرہ گاندی لیکن 21 مارچ سن 1977 کو ہار گئی اور 22 مارچ کو اندرہ گاندی نے اپنے پس سے استیفہ دے دیا ویڈیو چلے گئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیں دنیواد